بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنس کچن اور میں ہوں علی عمل ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں آج کی ریسے پی بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنس کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا آلو کا کورما آلو کا کورما بنانے کے لیے میں نے آلو لیے ہیں تین عدد بڑی سائز کے اور ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ دو عدد بڑی سائز کے ٹاماٹر جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور تین عدد ہری مرچیں جن کو میں نے باریک کٹ لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ ہے کٹا ہوا لحسن تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچہ اور اس کے علاوہ اس میں تیل جائے گا پونا کپ تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کا کورما آلو کا کورما بنانے کے لیے میں نے پتیلہ لے لیا ہے سب سے پہلے آگ جلائیں گے اور پھر پتیلے میں ڈالیں گے پونا کپ تیل تیل تھوڑا گرم ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچہ سابس سفیز زیرہ اور اب اس میں جائے گا پیاس دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا سب سے پہلے پیاس کو نرم کریں گے جب پیاس تھوڑا نرم ہو جائے گا تو اس میں آلو ڈال کر اور پیاس کے ساتھ آلو کی بھنائی کریں گے تو پیاس کو تھوڑا نرم ہونے دیتے ہیں پیاس تھوڑا نرم ہو چکا ہے تو اب پیاس میں شامل کریں گے آلو میں نے تین عدد بڑی سائز کے آلو لیے تھے جن کو میں نے اس طریقے سے کار لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آلو کو پیاس کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یاد رہے کہ آلو کو فرائی کرتے ہوئے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے اگر چمچ نہیں چلائیں گے تو پیاس جل سکتے ہیں اس لیے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ پیاس جلے نہیں یاد رہے کہ جب آلو فرائی ہو رہے ہیں تو آنچ سلو سے میڈیم ہے نہ ہی آنچ بلکل سلو ہے اور نہ ہی ہائے سلو اور میڈیم کے درمیان میں ہے تقریباً پانچ منٹ تک میں نے آلو کو فرائی کیا ہے اب اس میں شامل کروں گا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کٹی ہوئی لیسن اب لیسن کا کچھاپن ختم کریں گے جب لیسن کی اچھی سی خوشبو آئے گی تو اس میں آگے مسالے شامل کریں گے لیسن کی خوشبو آ رہی ہے تو اس وقت میں آنچ بند کروں گا اور آنچ بند کر کے اس میں میں مسالے شامل کروں گا ایک چائے کا چمچہ پسی ہوئی لال مرچ آدھی چائے کا چمچہ کٹی ہوئی لال مرچ آدھی چائے کا چمچہ پسا ہوا دھنیا آدھی چائے کا چمچہ حلدی اور تھوڑا پانی پانی اس لیے تاکہ مسالہ جلے نہیں اب میں اس کی آنچ کھولوں گا مسالے کو تھوڑا بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں ٹاماتر شامل کریں گے مسالے کی بھونائی ہو چکی ہے اور تیل اوپر آ چکا ہے تو اس میں شامل کریں گے ٹاماتر میرے پاس دو عدد لارچ سائز کے ٹاماتر تھے اور تین عدد ہری مرچیں ٹاماتر کو میں نے سلائس میں کٹا ہے اور ہری مرچوں کو باریک کٹا ہے تو یہ شامل کریں گے اوپر سے تھوڑا پانی اب اس کو دھام دیں گے اور آنچ کو سلو کریں گے تاکہ ٹاماتر اچھے طریقے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کریں گے ٹاماتر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تقریباً ٹاماتر گل چکے ہیں الحمدللہ ٹاماتر تقریباً گل چکے ہیں اب اس مسالے کو تھوڑا بھونیں گے اور تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں کرمے کی گروی کے لئے پانی شامل کریں گے مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے چوتھائی چائے کا چمچا پسی ہوئی کالی مرچ مرچ الحمدللہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے یہ آپ دیکھئے مسالے کا ٹیکسچر اور تیل بھی اس سے اوپر نظر آرہا ہے تو اب اس میں شامل کریں گے گروی کے لئے پانی یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنی گھاڑی یا جتنی پتلی گروی کھانا پسند کرتے ہیں تو اسے حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیے گا میں اپنے حساب سے اپنے گھر کے حساب سے اس میں پانی شامل کر رہا ہوں میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس اس میں پانی کا شامل کیا ہے نمک میں نے ابھی تک اس میں شامل نہیں کیا ہے اب اس میں ایک اُبال آ جائے تو پھر اس کو ڈھک دیں گے تاکہ آلو کی جو کسر ہے وہ پوری ہو جائے اور گرے وی تھوڑی گاڑی ہو جائے تو اس کے اُبال آنے کا انتظار کرتے ہیں کورمے میں اُبال آ رہا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گا یہ ہے میرے پاس تین عدد ثابت ہری مرچیں جن کو میں نے بیچ سے چیرہ لگا لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے نمک حسب زائقہ ایک بار مکس کریں گے اور اب اس کو دھام دیں گے اور آنچ کو کریں گے سلو تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب کورمے کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آلو گل چکے ہیں اور کورمہ بلکل تیار ہے اس میں جو گریوی ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی گاڑی پسند ہے تو آپ بے شک اس کو تھوڑا اور پکائیں گاڑی ہو جائے گی یا آپ اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے ویسے بھی جب یہ کورمہ تھنڈا ہوگا نیچے پتلا آنچ سے اتر جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ خود بخود گاڑا ہوتا جائے گا تو اس وقت کورمہ بلکل تیار ہے اور آخر میں کورمے میں میں شامل کروں گا آدھی چائے کا چمچہ گرم مسالہ پاودر اور ایک کھانے کا چمچہ بلکل بھر کے کسوری میں تھی باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو صرف ایک منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے صرف ایک منٹ کے لئے سلو آنچ پہ ایک منٹ ہو چکا ہے میں نے آنچ بند کر لی اور اب ایک نظر کورمے کو دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی مدیدار خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مدیدار کورمہ ملکل بن کے تیار ہے آپ اس کا ٹیکسچر دیکھئے اور اس کی جو رنگت ہے وہ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی زبردست کورمہ بن کے تیار ہوا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنایا ہے آلو کا کورمہ اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ موسیقی